مفاہمت کے بادشاہ کے لاہور میں ڈیرے پنجاب کو سیاسی طور پر کیسے فتح کرنا ہے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ سر جوڑ لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آصف علی زرداری ایک طرف مسلمی نواز جے یوائی فے ایمکیم اور جیڈی اے کے انتخابی اتحاد کی وجہ سے پریشان ہے تو دوسری طرف ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کیسے متحرک کیا جائے مردہر کو پتا ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی کو پنجاب میں متحرک نہیں کیا جاتا وفاق کسی جیالے کو نہیں مل سکتا اسی لیے تو آصف علی زرداری نے بلاولہ اس لاہور میں دیرے ڈال کر سیاسی چالنج چلنا شروع کر دی ہیں ذرائع کی مطابق آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی بستی پنجاب جنوبی پنجاب اور مرکزی قیادت کو ٹاسک دیا ہے کہ ان فصلی بٹیروں پر جار پھینکا جائے جو اپنی حلقوں میں ناقابل شکست ہیں دوسری طرف مسلم جنون کی قیادت بھی سمجھتی ہے کہ جب تک سیاسی حلقوں میں ناقابل شکست رہنے والی امیدوانوں کو پارٹی میں شامل نہیں کیا جاتا تب تک وفاق میں حکومت بنانا ممکن نہیں تین بار وزارت عزمہ کے منصب فرف حیض رہنے والے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواشریف چوتھی مرتبہ بھی وزیراعظم کی شیروانی پہننا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے چاروں صوبوں میں ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کے لیے پارٹی رہنماؤں کو ٹاسک دے دیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آٹھ فروری کو ہونے والی الیکشن میں عوامی منڈٹ کسے ملتا ہے اور کون شیروانی پہنے وزارت عزمہ کا کلمدان سبالتا ہے